ایک فقیر تھا ملنگ درویش اللہ کا بندہ اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا ان کو پلاتا ان کی ضروریات کا خیال رکھتا لیکن کوئی مالی آسودیاں نہیں تھی ہوتا یہ تھا کہ بعض سکات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا خیر چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں بابا بولے شاہ نے بھی کہا تھا نا لیٹ کھڑکے دکڑ بجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بولا یہ فقیروں کا مزاج ہے تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے وقت آخر آ گیا جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضہ کرنے آ گئے اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور مین کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایک بچہ تھا وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا پتیسہ بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی خادم کو باہر سے بولا کے لاؤ کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دا بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسہ بیچنا تھا اب یہ ایک جگہ سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گیا میں جلدی گھر چلا جاؤں گا میری ماں خوش ہو گی تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے کہا تم بیٹھ جاؤ جب ان کو ملیں گے تھے تجھے بھی مل جائیں وہ بیٹھ گیا دو چار دس منٹ بیٹھا تو بچہ تھا پھر کھڑا ہو گیا بابا جی پیسے کہا جب ان کو ملیں گے تھے تجھے بھی مل جائیں پھر آدھا گھنٹہ گجرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے ہماری گھر کا چولہ اسی سے جلتا ہے میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا بچے نے رونا شروع کر دیا یتیم بچہ تھا اس کا سارا آسرہ یہی تھا اس نے رونا شروع کر دیا جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کوئی مرید نظرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بری ہوئی تھیلی بیش کی وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیئے جتنے لوگ آئے تھے سب کا کرت چکایا کہا جاؤ گھروں کو تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نظرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گئے بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں آج ہم اجتماعی طور پہ تاحد نظر اندر باہر اوپر ریچے اتنے لوگوں کے حجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک اتنے حجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لادلہ ہوگا کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیرا رحمتیں برسیں گی تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے ہمارے گناہ بھی معاف کر دے کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا اٹھ فریدہ ستے آتے میلا وکھن جا وقت کوئی بخشیا مل جاوے تھے تم ہی بخشیا جائے میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے ہمارے اندر کو پاکی زگیاں دے دے بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا تیزی کے ساتھ زندگی بیٹ رہی ہے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کٹ چکی ہے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی ساٹھ سال کو بیس سال کو پچیس سال زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے بندہ جب سوچتا ہے کہ میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی اگر تیس سال بھی ہیں تو تیس سال تو کافی ہیں لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھیں تو چالیس سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائے جاتی ہے جب چٹکی بجانے کے وقت میں چالیس سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی تیس سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا وہ تو گمان ہے آپ کا ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے کافا فجر پڑی ہے پتانی زہر پڑھ سکیں گے یا کے نہیں کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی ہے پتانی اثر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں کہا یہ بھی طول عمل ہے ایک بول اثر پڑی ہے پتانی مغرب پڑھ سکیں گے یا کے نہیں کسی نے کہا ایک رکت پڑی ہے پتانی دوسرے رکت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں کہا یہ سب تمہارے مووں کی باتیں ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پر دیکھا تھا لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پر ڈالے آج وقت ہے آج موقع ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے کل سب کچھ نہیں ہوگا آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں آج وقت ہے جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں اللہ کو بوڑے کی توبہ بھی پسند ہے اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں کتنا بڑا عزاز ہے جو میرے حضور کا ہے لیکن ایک دوسرے مقام پر اشاد فرمایا اشابتائبو حبیب اللہ سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا عزاز ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے شعبہ تم میں نے جنون کہا گیا ہے لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری اللہ کی ذکر میں گزاری جوانوں عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے ذرا اس مستانی جوانی کو تحجد کے مسلح پہلا کے دیکھو کیا مستی چڑتی ہے سجدوں کے اندر کیا لطف ہے قیام کے اندر کیا سکون ہے رکوع کے اندر اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفری ہوتی ہے اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدْ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ کے گھر کی تزعین اللہ کے گھر کی صفائی سترائی اللہ کے گھر کی آبادکاری اللہ کے گھر کی حاضری یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونک ہو اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی سترائی ہو پاکیزگی ہو لوگوں کا آنا ہو اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے سنو سنو میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایا تا فرمایا فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کا ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں یارو جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکنڈ پہ میں یہ کرتا ہوں روزانہ کی میری ترتیب یہ ہے مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں اپنی زندگی میں مہینے بعد آٹھ دن بعد یا جب آپ کو فرصت ہو مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر زمہ لو کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ اس کو صاف کرو جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا تو یہ مسجدیں کعبت اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے زمینے مسجدوں سے سجی ہو اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص رب ترکھتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایا تا فرما وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ تنہا تھا گجرے میں تھا اپنے بند کمرے میں تھا اپنے رب کو یاد کیا اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگی تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسوں اتنے قیمتی ہیں ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوں کے بدلے میں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے جہاں آنسوں گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسوں بہانے کا عجر اور صلح رکھا گیا ہے یہ گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دے جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا بچہ روتا ہے تو مان دودھ دیتی ہے جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤزاری کرتا ہے عجز کرتا ہے انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور میں تو سمجھتا تھا کہ اس مرتبہ ہم نے جگہ کو کافی کشادہ کر دیا اور جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس جگہ میں سمجھ آئیں گے لیکن آج پھر اس جگہ نے اپنی تنگ دامانی کی شقائط کی اللہ تعالیٰ جللہ شانو ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر دیں اور آج کی شب ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے ایک تو ہم نے یہ عارضو کی ہے کہ دو ہزار انیس کے اندر اندر ہم نے مرکز مصطفیٰ کی تکمیل کرنی ہے یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کروڑوں روپے درکار ہیں لیکن آج کی رات کی ہوئی دعائیں اگر قبول ہوئیں تو یہ ٹارگٹ مشکل بھی نہیں ہوگا اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دے گا اور وہ سعادت سمجھ کے اس کام کو اپنے ذمہ لیں گے ہر شخص یہ سمجھے کہ اس مرکز کی تعمیر میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی استطاعات کے مطابق اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا ہم نے یہ بھی مانگا ہے کہ میرے مالک ہمیں وسیع و عریض جگہ بھی نصیب فرما کہ جس میں ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو اچھے انداز سے بٹھا سکے ان کی ضروریات کو پورا کر سکے ان کے لئے پارکنگ فراہم کر سکے مجھے پتا ہے جس مشکل کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی اور جس مشکل کے ساتھ اب یہاں باہر اندر اوپر اور مرکز کے ہالز کے اندر یہاں برامدوں میں جس طرح آپ کھڑے ہیں سب میری نگاہوں میں ہیں اللہ آپ کو اس کا بہتر صلاح دے گا ہم جہدو عظیمت کے راہی ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دملے گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں باہر دل کو مٹا کر دملے گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دملے گے اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا اس مرکز مصطفیٰ کو قیامت تک سلامت رکھنا اس کی رون کے آباد رکھنا جس شخص نے مرکز کی تعمیر کے لیے ایک اینٹ بھی دی اللہ اسے جزا دینا جس نے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھا بھی اللہ اسے بھی جزا دینا اللہ مرکز کی تعمیر کے لیے ہمیں خزانہ غیب سے وسائل عطا فرمانا اللہ تو کریم ہے ہمارے لیے آسانیہ پیدا کر دینا اللہ تیرے بندے جمعہ المبارک کو اجتماعات میں دیگر مواقع پہ یہاں حاضر ہوتے ہیں ہمارے لیے ان کی سواری کھڑا کرنے کے لیے ان کے بیٹھیں کے لیے جگہ نہیں ہے میرے مالک یہ جس محبت سے آتے ہیں ہم پلکوں پہ بھی بٹھائیں پھر بھی حق کا دان ہو مالک ان کے لیے اپنے ان بندوں کے لیے تیرے دین کے یہ مہمان ہو کے آتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیع اور کشادہ جگہ نصیب فرما دے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے کشادہ جگہ آتا کر دے اس کے لیے خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما ہماری نصرت و عیانت کر دے اللہ یہ جو مشکلیں سہتے ہیں تکلیفیں سہتے ہیں اللہ اس کا ان کو صلح آتا کر دے اس کی ان کو بہتر جزا آتا کر دے ہم جو جو عظیمت کے راہی مندل پہ جا کر دملے گے